اسلام علیکم ویلکم ٹڑاکی کا کچن سستے اور مزیدار مینی پیزا گھر سے بنا کر آپ مارکٹ میں سیل کر سکتی ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی پرائس میں اگر آپ ہالز وائف ہے اور آپ تھوڑی بہت کوکنگ کرنا جانتی ہیں تو آپ بھی مینی پیزا گھر پر بنا کر تیار کر سکتی ہیں بلکل پیکری سٹائل میں تو چلے میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم انہیں بنا کر تیار کریں گے فل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ان کی پیکنگ کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بھی نہ سکپ کیے تو چلے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا جو ہے وہ ہم شروع کر لیتے ہیں ساتھ میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کال لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بلکل فری میں ملتا رہے تو یہاں پر جی سب سے پہلے ہم پیزا کی ڈو بنا کر کے تیار کریں گے میں نے یہاں پر تین کپ میدہ لیا ہے میدے کو ہم چھان کر لیں گے تاکہ اس کے اندر سے لمس وغیرہ نکل جائیں اور اس کے اندر اگر تھوڑا بہت کوئی کچھرا وغیرہ ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے چھان کر ہی میدہ لینا ہے اس طرح سے ہم نے میدہ جو ہے وہ چھان لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے وان ٹی سپون نمک ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم شامل کریں گے چینی یہاں پر میں نے تین چمچ لیے ہے پوشک میلک پورڈر ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اور یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے وان ٹیبل سپون پیسٹ تمام ڈرائے انگریڈنٹس کو پہلے ہم ایک چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہے تو یہ کام آپ ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دودھ ہم نے اس میں اس لیے شامل کیا ہے اس سے ڈو بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوگی اب آپ نے نیم گرم پانی لے لینا ہے پانی نیم گرم ہی ہونا چاہیے فونٹو اچھے سے رائس نہیں ہوگی اور تھوڑا تھوڑا سا اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے ہم گون لیں گے ڈو کو ہم نے سوفٹ تین سے چار منٹ کے لیے گون کر لگا لینا ہے یہاں سے تین سے چار منٹ میں نے اسے گون لیا ہے اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اسے دوبارہ سے ہم میٹ کر لیں گے اس طرح سے کر کے آپ نے ایک سے دو منٹ اسے دوبارہ سے نیٹ کر لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے اسے کر لینا ہے اور پھر اسے آپ نے ایک ایٹ ایٹ کنٹینر میں رکھ دینا ہے اس طرح سے اب آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا اوئل لگا دینا ہے اور اسے ہاتھوں سے ہلکا سا سٹ کر لینا ہے ڈبے کو اچھی طرح سے بند کر دیں اور اسے کسی گرم جگہ پر دو سے ڈائی گھنٹے کے لیے رائس ہونے کے لیے رکھ دیں اب اسے چیک کر لیتے ہیں دو سے ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں دو ہماری اچھے سے رائس جو ہے وہ ہو چکی ہے اب اسے نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہلکا سا اس کے اوپر ہم خوشک میدہ لگا لیں گے اور اسے اس طرح سے ہاتھوں سے سٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک روٹی کی شیفی سے دے لیں گے ہم اور آپ اس کے لیے بیلنا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور پھر اس طرح سے کسی کٹوری یا کسی گلاس کی مدد سے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مینی پیزا کٹ کر لیں گے دوبارہ سے ڈو کو اٹھا لیں گے اور پھر سے ایک بیل کر روٹی بنا لیں گے اور اسے پھر سے ہم تھوڑا سا آٹا لگا لیں گے تھوڑا سا ہاتھوں سے پھیلا لیں گے اور پھر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے آپ نے سارے مینی پیزا بنا کر کے کٹ کر لینے ہیں آپ چاہیں تو ایک ہی دفعہ میں اسے بیل کر کٹنگ کر سکتے ہیں میں اس طرح سے کر رہی ہوں آپ کے سانی کے لیے میں بتا رہی ہوں اور اب اس کے اوپر فوق کی مدد سے آپ نے اس طرح سے ہال کر دینے ہیں یہ کرنا ضروری ہے اس سے دو زیادہ پھولے گی نہیں اس طرح سے سارے ہال ہم نے لگا لیے ہیں اب اسے میں بیگ کر لوں گی 10 مینٹ کے لیے 200 ڈگری پر اور دیکھیں یہ ایک اور چھوٹا سا مینی پیزا بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم نے اسے بیگ کر لیا ہے 10 مینٹ کے لیے اسے ہم نے half cook کر لینا ہے تو دیکھیں half cook میں نے انہیں کر لیا ہے اور یہ کتنے اچھے سے بیگ ہو چکے ہیں تو اب اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر اس کے اوپر کی سٹفنگ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر پیزا سوس اپلائی کریں گے اگر آپ کی پاس پیزا سوس نہیں تو آپ گھر میں کیچپ یا پھر چلی سوس یا پھر شیزان سوس ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی موزرلہ چیز لگا دوں گی موزرلہ چیز ہم پہلے اس لیے لگائیں گے اس کے لگانے سے ہم اس کے اوپر جو بھی ٹاپک لگائیں گے وہ پھیلیں گے نہیں تو پہلے آپ نے تھوڑی سی پہلے چیز لگا لینی ہے اب اس کے اوپر ہم نے جو ٹاپک لیے ہیں وہ تمام ٹاپک ہم نے ویجیٹیبل لیے ہیں آپ چاہے تو آپ اس کے اوپر چکن کے چنگس بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹاپک آپ اپنی مرضی کے لے میں یہاں پر ویج پیزا بنا رہی ہی ہوں تو تمام ٹاپک پہنے ویجی لیے ہیں اور یہاں پر میں تھوڑے سے آلیف لگا دوں گی پلیک اگر آپ کے پاس گرین ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر ہم چیز لگا دیں گے اور اگر آپ کے پاس اورگیانو ہے تو آپ وہ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اب آپ نے دس منٹ کے لیے انہیں فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی سے سیٹ ہو جائیں اور پھر آپ نے اس طرح سا ایک زپ لوگ بیک جو ہے وہ لے لینا ہے یہ مارکٹ سے بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس میں ہم اسے پیک کر کے فریج میں رکھیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح سے بنا کر کے آپ سارے منی پیزا فریج میں رکھیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک منی پیزا بنا کر کے تیار بھی کر لیا ہے اور اسے پانچ منٹ کے لیے میں نے صرف بیک کیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا سوفٹ اور یمی ہمارا منی پیزا بن کر تیار کر چکا ہے اب اس طرح سے آپ کوئی مل جاتے ہیں اور اسے آپ بنا کر کے اس طرح سے سیل کر سکتی ہیں اگر آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں مجھے اجازت دے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں پھر ملوں گی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ